بسم اللہ الرحمن الرحیم تراویح کی نماز دو دو رکعت کر کے پڑھنی چاہیے یا چار رکعت پڑھنی چاہیے بہتر کیا ہے مناسب کیا ہے کیونکہ اس میں آج کل اختلاف چل رہا ہے میرے یوٹیوب کے کمیٹس میں بھی کئی سارے کمیٹس آئے ہیں وارسو پہ بھی سوالات آئے ہیں کہ تراویح کی نماز دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے یا ایک سلام سے چار رکعت پڑھیں گے کیا مسئلہ ہے اسی لئے یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے واضح طور پہ حوالے کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں جیسا کہ فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو پیچانوے پہ البحر الرائق میں جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو سترہ پہ یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے تراویح کی نماز دو دو رکعت کر کے پڑھنا یعنی دو رکعت پڑھیں گے سلام پھریں گے بیس رکعت نماز دس سلام سے پڑھنا کتابوں میں تصریح موجود ہے میں نے حوالہ دیا ہے تو بیس رکعت نماز دس سلام سے پڑھنا یعنی دو دو رکعت پہ سلام پھر پھر کے بیس رکعت پڑھنا یہ افضل طریقہ ہے یہ بہتر طریقہ ہے لیکن اگر کوئی چار رکعت نماز ایک سلام سے پڑھتا ہے اس میں ذرا سے تفصیل ہے وہ سمجھنے کی بات ہے اگر چار رکعت والی نماز کو وہ اس طرح پڑھتا ہے دوسری رکعت میں بیٹھتا ہی نہیں ہے سیدھے کھڑے ہو جاتا ہے چار رکعت میں آخری رکعت میں بیٹھتا ہے اور کسی بھی رکعت میں بیٹھتا ہے یعنی قائدہ اولہ جو ہے جس کو مطلب قائدہ اولہ ہی کہے گا چار رکعت ہے ورنہ اصل میں وہ قائدہ اخیر نفل نماز ہر دو دو رکعت میں بیٹھنا ضروری ہے جو تراوی کی نماز ہے ہر دو رکعت میں بیٹھنا ضروری ہے اگر وہ بیٹھتا نہیں ہے ایک ہی سلام سے چار رکعت پڑتا ہے اور دوسری رکعت میں بیٹھا نہیں اتحیات پڑھ کے کھڑا نہیں ہوا ہے تو پھر سجدہ سو اس کے لئے لازم ہو جائے گا ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی اگر وہ سجدہ سو کر لیتا ہے تو پھر چار رکعت میں سے دو ہی رکعت مانی جائے گی یہ اس وقت ہے جب چار رکعت ایک سلام سے پڑھے گا بیچ میں دو رکعت میں بیٹھے گا نہیں لیکن اگر کوئی آدمی دو رکعت میں بیٹھتا ہے یعنی دو رکعت پڑھتا ہے اتحیات پڑھتا ہے دوسری بگرہ نہیں پڑھتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے پھر دو رکعت پڑھتا ہے اخیر میں سلام پھیڑتا ہے دو رکعت میں قائدہ کر کے کھڑا ہوتا ہے چار رکعت نماز پڑھتا ہے ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی سجدہ سو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور بلا کراہت اس کی نماز ہو جائے گی لیکن افضل نہیں ہے ایسا کرنا افضل کیا تھا دو دو رکعت کر کے پڑھنا وہ میں نے بتا دیا ہے آپ کو یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں